سامن محترم آج بحمدہی تعالیٰ دو خوبصورت پروگرام جس میں ہم حاضر ہیں ایک ختم قرآن کا پروگرام دوسرا دستار فضیلل کا پروگرام بولے نا سبحان اللہ ذرا پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ سات حفاظِ کرام نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے میں حفاظِ کرام کے نام بولوں گا ایک ایک کر کے حفاظِ کرام آگے قبل عالم کی بارگاہ میں جائیں گے ان کی دستار بندی ہوگی ہمارے انتہائی محترم حاجی محمد منیر صندو صاحب انتہائی محترم جناب محمد شاہد صاحب شیخ محمد بلال صاحب شیخ محمد شاہد صاحب اور سعزادہ محمد وحید احمد مجدی سعزادہ محمد حبیب احمد مجدی وسیم احمد مجدی ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے دست مبارک سے ان بچوں کو شفقت سے نوازیں گے پہلے حافظِ قرآن ہے محمد زہیر والمحمد عباس محمد زہیر والمحمد مل کے پڑے مولا یا سلی و سلیم دائیمنہ مولا یا سلی و سلیم دائیمنہ باقی اب آپ تشیم رکھیں اپنی جگہ پہ دیکا خیر الخلقی کل لہیمی مولا یا سلی و سلیم دائیمنہ آبادا آلا حبیب دیکا خیر الخلقی کل لہیمی محمد محمد سید الکونین واسا خالین محمد سید الکونین واسا تیسرے خوش نصیب حافظ محمد حمزہ حمزہ والمواز مجدی محمد سید الکونین مولا یا سلی و سلیم دائیمنہ آبادا آلا حبیبی کا خیر خلقی کل لہیم اگلے خوش نصیب حافظ محمد حمزہ والد طاہر مجدی دائیمن آبادا آلا حبیبی کا خیر خلقی کل لہیمی مولا یا سلی و سلیم دائیمن آبادا آلا حبیبی کا خیر حافظ محمد شہیب محمد ندیم حافظ محمد شہیب سلی و سلیم دائیمن آبادا آلا حبیبی کا خیر خلقی کل لہیمی محمد سید الکونین و ساقالین محمد سید الکونین و ساقالین محمد سید الکونین میں مزارش کروں گا خطیب سعداد حضرت صاحب زادہ سید قرشید احمد شہیشتی مجدی آپ سے بھی حاجی مقبول احمد صاحب مجدی آپ سے بھی حاجی محمد امجد صاحب آپ سے بھی حاجی محمد تفیل مجدی صاحب حاجی غلام فرید بابر صاحب آپ بھی آگے تشریف لائیں بچوں کی حصلہ افضائی فرمائیں حافظ علی حیدر اگلی حافظ قرآن حافظ علی حیدر صاحب مولا یا سری و سرم دائی من آبادا على حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی اگلی حافظ قرآن حافظ عبداللہ خان حافظ عبداللہ خان آگے تشریف لائیں ان بچوں کے استعاد حافظ کاری محمد خرم شہزاد مجدی وہ بھی آگے تشریف لائیں ان کی محنت ان کی لگن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حافظ علامہ کاری خرم شہزاد مجدی صاحب محمد سید الکونین محمد سید الکونین و ساقال محمد سید الکونین و ساقال حافظ کاری خرم شہزاد مجدی صاحب قبل عالم سے اپنا تبرک وصول فرمائیں یہ استاد ہیں جنہوں نے ان بچوں کو حفظ قرآن کروایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے ہمارے انتہائی محترم جناب عطیق الرحمن مجدی صاحب وہ بھی آگے تشیف لیں حاجی محمد عمران مجدی سلام آباد سے آپ بھی آگے تشیف لیں ساقال محمد عدنان احمد مجدی آپ بھی آگے تشیف لیں زینت القرآن کاری خادم بلال مجدی صاحب ہمارے انتہائی محترم ہماری اس مسجد کے بڑے پیارے نمازی محترم جناب پروفیسر محمد شریف صاحب ہم ان سے بھی گزارش کروں گا آپ آگے تشیف لیں بالخصوص جتنے اس مسجد کے نمازی احباب ہیں پروفیسر صاحب ہیں بزرگ ہیں ماسٹر صاحب جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے نماز ترابی پڑھی نماز ترابی میں قرآن پاک کو سنا وہ بھی خوش قسمت ہیں ان کو بھی مبارک بات کے مستق ہیں اللہ رب العزت ان کا آنا رمضان میں ترابی سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اب حافظ محمد علی جنہوں نے قرآن پاک سنایا ہے ترابی کے اندر ان کو قبل عالم اپنی طرف سے حدیعہ تبرک پیش کریں گے حافظ محمد علی صاحب جو مدرس بھی ہیں اس داراللون نقشبندیہ امینیہ میں اور قرآن پاک بھی سنایا ہے ان کو بھی تبرک جو ہے وہ قبل عالم اپنے دست مبارک سے اور پروفیسر محمد شریف صاحب اور آجی محمد منیر صندو صاحب اور دیگر ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تبرک ان کو عطا فرمائے گی محمد شاہد پھل اروان صاحب محمد شاہد صاحب سعید سلکوالے حاجی محمد بلال مجدی صاحب حاجی مقبول احمد مجدی صاحب سید خرشید احمد شاہ چشتی مجدی حاجی محمد تو فیل احمد مجدی ہمارے جتنے بھی محترم احباب ہیں جو ہمارے سامیہ ہیں حافظ محمد عبداللہ مجدی ماشاءاللہ جنہوں نے آج دستار فضیلت بھی جنگی ہوئی ہے اور انہوں نے قرآن پاک کو سنا بھی ہے حافظ محمد عبداللہ مجدی جو سامیہ ہیں جنہوں نے سماد کی ہے تراوی میں انہیں حدیعہ تبرک پیش کیا جا اور ایک بڑی ہی خوش آئین بات ہے کہ اکثر مدارس میں تداد لکھی جاتی ہے ہم نے اسی بچوں کو حفظ کروا دیا لیکن ہمارے جامعہ میں جنہوں جتنے بچوں نے بھی حفظ کیا ہے یہ سات بچے جنہوں نے حفظ کیا ہے ان سات بچوں نے قرآن پاک سنایا بھی ہے صرف نامی معاملہ نہیں ہے اب اس مسجد کے امام اور دارلوم کے مدرس جنابکاری محمد کاشیف مجددی کاری محمد کاشیف مجددی صاحب و تشیب لاتے ہیں اپنا حدیعہ جو ہے وہ قبلِ عالم سے وصول فرماتے ہیں اس مسجد کے خطیب اور ہمارے بزرگ رہنماء عالمی دارہ تنظیم الاسلام کے سرپرست بھی ہیں تنظیم الاسلام علماء کونسل کے سرپرست بھی ہیں حضرت علامہ سید خرشید احمد شاہ چشتی مجددی دامت برکاتم الالیہ اب آپ سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں اپنی جوگو پہ ختم پاک ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے میں ختم پاک کے لئے گزارش کروں گا ہمارے محترم کاری جنہوں نے قرآن پاک کو تراویہ کے اندر ہمیں سنایا ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے ختم پاک پڑھیں گے زینت القرآن جناب کاری حافظ محمد علی مجددی آپ دشیب لاتے ہیں اور تلاوت کلام پاک ختم پاک پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شذ ما خنق ومن شذ غاسق اذا وقب ومن شذ نفاثات في العقد ومن شذ حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شذ الوسوى سلخ الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد وإياک نستعین اهدنا الشراط المستقيم شراط الذین انعمت عليهم غیر المقبوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الاف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدل المتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرُسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَاسْلِّمُوا تَسْنِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقف والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدحاء بدر الدجاء سدر العلا نور الهدى كهف الوراء مصباح ظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى وقابه وقاب قوسين متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين شفيع المتنبين أليس الغنيبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العالفين استراج السالكين مسباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين من أب القاسم محمد بن عبد الله نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایوہ المشتاقون بنور جماله بلغ العلاب کمالی کشف دجاب جمالی حسن جمیل خصالی سلوا عليه وآله وآصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين